کیا ابو نصر فارابی مولم سانی تھے؟ ابو نصر فارابی کا پورا نام محمد بن ترخان ابو نصر تھا ابن ابی عصیبہ نے اس کا نام ابو نصر محمد بن عزیق بن ترخان لکھا ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست راوز بیر آپ دیکھ رہے ہیں تلوار حق یوٹیوب چینل فارابی ترکانستان کے مقام فاراب میں آٹھ سو بہتر میں پیدا ہوا فارابی کی ابتدائی زندگی نہائی تھی گربت اور تنگ دستی میں گزری مگر گربت اور تنگ دستی اس کے علم و جستجو پر غالب نہ ہو سکی ابتدائی دور میں یہ ایک دفعہ رات کے وقت مطالعہ میں مصروف تھا کہ تیل ختم ہونے سے چراغ بجھ گیا اس میں اتنی مالی وسط نہ تھی کہ تیل خریدتا مگر شو کے مطالعہ اسے کھینچ کر باہر لے آیا اور گشت کرتے ہوئے پہرے دار کے سامنے لا کھڑا کیا فارابی نے پہرے دار سے سارا ماجرہ کہہ سنایا اور اسے تھوڑی دیر وہاں رکنے کی گزارش کی تاکہ وہ اپنا سبق یاد کر لے پہرے دار اس دن مان گیا مگر دوسرے دن اس نے رکنے سے صاف انکار کر دیا مگر فارابی نے گزارش کی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا تاکہ اس کی لال ٹین کی روشنی میں مطالعہ کر سکے کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا مگر ایک دن پہرے دار نے اس کی علمی لگن اور جستجو سے متاثر ہو کر اسے نئی لال ٹین لا کر دی فارابی کے حصول علم کا یہ بے مثال واقعہ رہتی دنیا تک ایک مش لے راہ ہے انہوں نے تقریباً پچاس سال حصول علم میں صرف کی انہوں نے مسیح طبیب یوہانہ بن حیلان سے بھی استفادہ کیا اس کے بعد تحقیق و تدریس کی طرف متوجہ ہو کر سیف الدولہ حمدانی کے دربار سے وابستہ ہو گیا علم ریاضی، طب، فلسفہ اور موسیقی میں تحقیق و تحریر منطق کی علمی گروبندی کی ان کو رستو کے بعد دوسرا بڑا فلسفی بھی کہا جاتا ہے انہوں نے طبیعات میں وجود خلا پر اہم تحقیقات کی اس کے علاوہ ماہد عمرانیات، سیاسیات اور موسیقیات بھی تھے فارابی، ارستو اور فلاتون سے بے غد متاثر تھے انہوں نے ارستو کی اکثر کتابوں کی شروعات لکھی اسی وجہ سے، جی ہاں جناب، اسی وجہ سے انہیں معلم ثانی بھی کہا جاتا ہے ان کی شرحوں میں شرحہ ایسا گوجی اور بیتلی موس کی المجستی بہت مشہور ہیں فارابی نہ صرف حکیم اور فلسفی تھے بلکہ سائنس، نجوم اور موسیقی کے علوم پر بھی انہیں دسترس تھی ان کی دیگر تصانیف میں الموسیقی، القبیرہ، مافی العقل اور اراء اہل المدینہ الفاضلہ اور الاسیرہ الفاضلہ معروف ہے ان کی تصانیف کی تعداد سیکڑوں تک پہنچتی ہے فارابی شائر بھی تھے ان کی ایک طویل دعا بہت مشہور ہے جسے بعض تذکرہ نگاروں نے نقل کیا ہے بلاخر سن نو سو پچاس میں فارابی نے دمشق میں وفات پائی اللہ تعالیٰ فارابی کو جنت الفردوس میں عالم حکام دے اور ہمیں اس علم سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے آمین